لمبے سمیے کے بعد چھاتر سکول پہنچ رہے ہیں ایسے میں سکول کی رونک بھی لوٹ رہی ہے سنکرمن کے دوران سکول بند تھے اور چھاتروں کو آن لائن پڑھائی کروایا جا رہا تھا ایسے میں آن لائن پڑھائی کو لے کر بھی کئی سوال کھڑا ہو رہا تھا کہ چھاتروں کے لیے بہت حد تک لابدائک نہیں ہیں ایسے میں اب چھاتر سکول پہنچ رہے ہیں تو سکول کے پرچاری بھی سوکار کرتے کہ آف لائن کلاسز سکول کے بچوں کے لیے جیروری ہے کیونکہ سرکاری سکول میں کئی بچے گری پریوار سے آتے ہیں اور ان کے پاس ہمیسا سمارٹ فون نہیں ہوتا ہے اس قارن بھی کلاس روم میں پڑھائی کرانا جروری ہے پرچاری کا کہنا ہے کہ چھاتر سکتہ بھی پڑھائی کو لے کر بڑھی ہے کیونکہ لمبے انترال تک وہ اپنے گھروں میں تھے جسے پڑھائی تو بہتت ہوا ہی تھا اس کے ساتھی ساتھ بودک وکاز بھی اس حساب سے نہیں ہوا جیسا ہونا چاہیے دوستوں سے ملاقات نہیں ہوتا تھا لیکن اب سکول سرو ہو چکا ہے آف لائن کلاس چھاتر سکتہ کے لیے بہت جروری ہے بچے میں لوگ ڈاؤن کے بعد بہت ہی کوتوحل ہے اسکول آنے کے لیے وہ میں ایک جگیاں سا آ رہی ہے کہ ہمارے ٹیچر ہم کو پڑھا رہے ہیں تو ایک نیا عدگوط سمجھ میں آ رہا ہے اور بچے سیکھنے کے آتور ہو رہے ہیں اور لوگ ڈاؤن میں ڈیڑھ سال تک بچے گھر میں کھیلتے کتے رہے ہیں جو میسیج سے وارشاک کے دوارہ ان کو جو سکھا دی گئی اس سے وہ خوش نہیں تھے لیکن آج ہم گروہ جنوں کے پاس آ کے بچے آن ٹائم اور آبسنٹ بھی نہیں کر رہے ہیں بہت اچھی ہے سر بہت اچھی ہے ابھی ہمارے ہاں ایکٹی پرسنٹ بچے آ رہے ہیں ایکٹی پرسنٹ جلا سکھا پتادکاری مطلیس کمار سینہ بھی کہتے ہیں کہ ککچھا شروع ہونے کے بعد چھاتر چھاتراؤں میں اتصا بھی ہے اور وہ سکول پہنچ بھی رہے ہیں لمبے سمیں تک گھر میں رہنے سے ان کا پڑھائی میں روچی کم ہوتا جا رہا تھا لیکن سکول کھوننے کے بعد بچے سکھا کے پرتی جاگرک ہو رہے ہیں ان کا کہانا ہے کہ چھاتر ابھی بھی سکول نہیں پہنچ رہے ہیں ان کے لئے ہم لوگ آن لائن کلاسز کی بیوستہ کر رکھا ہے لیکن چھاتر چھاتراؤں کی یہ مانگ ہے کہ ہمیشہ آن لائن کلاسز چلتا رہے ہیں کافی پوزیٹیو ہے جیسے ہی اسکول کھولا تو ہن کو لگتا ہے کہ ٹیچر سے زیادہ بچے ہی لوگ اتصال تھے کہ ہمارا اسکول کھولے جائے شروع میں پہلا سپتہ میں کچھ پرسنٹیج کم تھی بچوں کے اوپس لیتی لیکن اب بہت اچھا ہو گیا ہے ٹیچر بھی منویوگ سے پڑھا رہے ہیں اتنا ہی نہیں جو آف لائن کلاس میں لیتے ہیں بائی دیوے جو بچہ چھوڑ جا رہا ہے نہیں آ پا رہا ہے اس کے لیے آن لائن بیو لوگ بیٹھ کے کلاس لیتے ہیں ہم تو اپنے ہاں جیلا میں دیکھ رہے ہیں کافی اچھی ستھی ہے اور اس کا ہم کو فیڈوے بھی مل رہا ہے بچوں کے دوارہ بھی کیا اور یہ پیپر میں بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بچوں لوگوں نے ریکویسٹ کیا ہے کہ آن لائن کلاسز بند نہ کیا گیا کچھ دن پوری سکچہ سچیوں نے کئی سکول کنڈریکشن ہجاری باغ میں کیا تھا انہوں نے بھی چھاتروں کی اوپرسیتی پر خوشی جاہر کی تھی ان کا کہنا تھا کہ سنکرمن کے پہلے جو سکول کا رونک تھا اب وہ دھیرے دھیرے لوٹ رہا ہے خاص کر کے کشتروبہ سکول میں پڑھا لکھائے کر افتار تیج ہوا ہے آنے والے سمیے میں ہم لوگ اور بھی ادھیک بیورسیت ہو کر چھاتروں کو سکھا دیں گے وہیں چھاتروں کا کہنا کی سنکرمن کے سمیں ہم لوگ گھر میں تھے ہم لوگوں کے پاس سمارٹ فون بھی نہیں تھا ایسے میں ماں پیتا جی کے فون سے ہم لوگ پڑھائی کرتے تھے جب وہ باہر چلے جاتے تھے تو ہمارے پاس فون نہیں ہوا کرتا تھا اس قرآن پڑھائی لکھائے ہم لوگوں کا پربھاویت ہوا لیکن اب ہم لوگ سکول آ رہے ہیں ہم لوگوں کو بہت خوشی ہے ہمارے پرانے دوست بھی سکول میں مل رہے ہیں ایسے میں ہم لوگ کھیل بھی رہے ہیں اور پڑھائی بھی کر رہے ہیں پہلے کرونا کے واسطے ہمارے سکول بند تھا تو ہم لوگ گھر میں آن لائن سے پڑھتے تھے اب ہمارے سکول کھول گیا تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اور ہم سکول میں اچھے سے پڑھ رہے ہیں بہت مجھا آتا ہے پہلے ہمارے پرانے میں باہر نہیں تھا تو ہم پاپا ممی سے لے کے پڑھائی کرتے تھے اور اب سکول کھول گیا تو ہمیں ہم سر آتے تو بہت مجھا آتا ہے سکول میں بہت اچھا سے پڑھائی کرتے ہیں نیسندے سنکرمن کے دوران پڑھائی لکھائی بچوں کا پربھاویت ہوا اب آف لینڈ کلاسے سکول میں سرو ہو چکا ہے سکھ چھک بھی سویکار کرتے ہیں کہ کلاس روم میں پڑھائی کا الگ مہتو ہے بچوں کے آنے کے بعد سکول کی رونک بھی بڑھ رہی ہے گوھر و پرکاس ای ٹی وی بھارت ہجاری باغ